الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و صحبی اجمعین اما بعد عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادت المرأت ابنها وہاں فی سو ماہ تن قالت یا جریجو قال اللہم امی و صلاتی قالت یا جریجو قال اللہم امی و صلاتی قالت یا جریجو قال اللہم امی و صلاتی قالت اللہم لا یموت جریجم حتی یندرہ فی وجل میامیس اوکم آقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں ایک اللہ کے ولی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا نام جرائج تھا تو وہ ایک مرتبہ نماز میں تھا اس کی ماں نے بکارا یا جرائجو اس نے کہا میں اب نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں تو ماں نے پھر بکارا یا جرائجو اے جرائج اس نے پھر دل میں سوچا کہ میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں تب تین وقت بیس طرح ہوا تو ماں نے تنگ آ کر اسے بدعا دی تو باری طالعہ میرا بیٹا اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی فاہشہ عورت کا بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے تو اس کے بعد واقعہ آپ نے چلتا ہے جس جگہ وہ شخص یعنی جرائج جس عبادتگاہ میں عبادت کیا کرتا تھا اس کے پاس ایک عورت بکیانج رہ کرتی تھی تو اتفاق سے اس کے بچہ پہلا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ عورت تیرے یہ بچہ کس طرح پہلا ہوا ہے تم کو شاری شورہ نہیں ہو تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو شخص جرائج نامی جو عبادتگاہ میں عبادت کرتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے اس کا بچہ ہے جب جرائج نے یہ بات سنی لوگوں سے تو اس نے کہا کہ اس حالت میں میرے پاس رہا ہو جب وہ عورت تب بچہ سمیتھ آئی تو جرائج نے بچہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹھے اے بچے یہ بتاؤں تمہارا باگ کون ہے تو بچہ بور پڑا اس نے کہا جی میرا باگ وہ ہے ایک گڑھلیا ہے جو کہ بکیانچ رہنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جرائج کو اس طرح سے بریقہ دیا اس عورت نے اپنے ہی ایک پیٹی بھائی یعنی بکیانچ رہنے والا تھا اس سے وہ جناہ کاری میں ملووس ہوئی اس سے بچہ پڑا ہوا اس نے اس کو بچانے کے لیے انزام جرائج پر لگا دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا والی تھا اللہ نے اس کی مدد کی اور بچہ بور پڑا اس نے کہا آجی میرا جو باگ ہے یہ جرائج نہیں ہے بلکہ فران شخص ہے جو کہ بکیانچ رہنے والا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں یعنی یہ نبی پاستو یہ حدیث شریف ہے اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کرامت ہے جو اللہ کے علی سے صادر ہوئی ہے اور کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتی ہے کوئی ولی اللہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ کرامت دکھا سکتا ہوں بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کی ملے فرماتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ سے بلوا کر اس کی جو ہے اس کو اس طومت سے جناح کی طومت سے ولی ذمہ کرامت رہا ہے تو بارہ نبی پاستو سلم کی یعنی اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو کہ متبع سنت ہوتے ہیں یعنی سنتوں کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں نبی پاستو سلم کی سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور تاریخ میں دیکھا جائے سابہ کرام کے صیرت میں دیکھا جائے تو بہت سے سابہ کرام سے ایسی ایسی کرامات صادر ہوئی ہیں جو حیران کم ہیں اللہ حضورہ بن راہ کچھ اعمال کرنے کے توفیق اطاف ہمارے خاتم امان فرمائے ہمارا علینا لیلو بلاغ روم بی